اکستانی کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے عظیم فوس بولر پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک کچھ مشہور ترین بولرز اس خواب کو فتح کرنے کے لیے کرکٹ کی دنیا میں آئے راولپنڈی ایکسپریس کی طرح شوئب اکتر کرکٹ کی تاریخ کے سب سے ظالم فوس بولرز تھے ہر بلے باز ان سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ لمبے ران اپ لیتے تھے اور گیند کرنے کے لیے شیر کی طرح بھاگتے تھے اس نے ہر بلے باز کو تباہ کیا اور اپنا نام راولپنڈی ایکسپریس رکھ دیا اپنے وقت میں وہ زمین پر سب سے تیز گیند باز تھا اور اس نے بہترین فوس بولر بننے کے لیے سب کچھ کیا وہ کبھی کسی تنظیم سے پیچھے نہیں ہٹے وہ پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر مشہور تھے اور اسی مقبولیت نے انہیں گرمہ گرم تنازیات میں بھی ڈالے رکھا ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں شوائب اختر تیرہ اگست انیس سو پہ جتر کو پنچاب کے شہر راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے قصبی مورگہ میں ایک پنچابی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے شوائب کے والد محمد اختر ایک مہنتی آدمی تھے اور بہت مذہبی تھے شوائب اختر کے والد اٹرک اور ریفانڈری سے تعلق رکنے والے پیٹرول اسٹیشن پر نائپ چوکی دار کے طور پر کام کیا کرتے تھے شوائب کو چھوٹی عمر سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا ایک اچھا تعلی بلم ہونے کے باوجود اس نے لاہور میں ہونے والے پی آئی اے کی ٹیم کے کراچی ڈیویجن کے ٹرائلز میں شرکت کی اور اپنی پڑھائی میں خلر ڈالا شوائب اختر نے پوری لگن کے ساتھ اپنی صلاحیتوں پر کام کیا ان کے والد کی ذرائع آمدن چونکہ کام تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بس کا ٹکٹ کھریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے اس نے پوری لگن کے ساتھ اپنی صلاحیتوں پر کام کیا اور انیس سو ترانوے اور چرانوے کے سیزن کے دوران اپنے لسٹ اے کیریئر کا آغاز کیا انیس سو چرانوے سے پچانوے کے دوران اپنے فرس کلاس کریئر کا آغاز کیا اس نے ماجد خان کی نظر پکڑی اس کے فوراں بعد ان کی بالنگ نے پی سی بی کے چیف اگزیکٹیو کی توجہ حاصل کی پھر وہ انیس سو چانوے میں پاکستان اے ٹیم کے دورہ انگلین کے لیے روانہ ہوئے اس نے بہت اچھا اثر ڈالا اور پھر انہیں انیس سو ستانوے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی پہلی ٹیسٹ کیپ سے نوازا گیا انٹرنیشنل کریئر کی بات کریں تو انٹرنیشنل کریئر میں شوربکتر کا ابتدائی رن کافی متاثر کن نہیں تھا لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا اور انہوں نے آٹھ ٹیسٹ اور سولہ ایننگز میں صرف اٹھارہ وکٹے حاصل کی ان کی کامیابی کا آغاز انیس سو نینانوے میں بارت کے خلاف ورلڈ کپ سے پہلے کی سیریز میں ہوا تھا انیس سو نینانوے کے ورلڈ کپ میں ان کے جادو نے سب کو بے ہوش کر دیا ورلڈ کپ کے بعد بھی کوئی شوربکتر کی تعریف کرنے سے باز نہ آ سکا ان کے سب سے نمائیہ کارکردگی انیس سو نینانوے میں ہندوستان میں تھی جب انہوں نے کولکتہ میں ایشیا ٹیسٹ چیمپینشپ میچ میں آٹھ وکٹے حاصل کی جس میں ہندوستانی بلے باز راہل ڈیورڈ اور سچن ٹنڈولکر کی وکٹیں بھی شامل تھی جب انہوں نے لگاتار گندوں پر دونوں بلے بازوں کو بولڈ کیا یہ پہلا موقع تھا جب اس نے سچن ٹنڈولکر کو بولڈ کیا انہیں ورلڈ کپ مہم کے لیے منتخب دوہزار تین میں کیا گیا جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے انتہائی ناکس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور مہم ختم ہونے کے بعد انہیں سپارس سے باہر کر دیا گیا لیکن انہیں بلائیا گیا کیونکہ پی سی بی کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا حالانکہ ٹیم دوہزار تین میں نیوزیلینڈ اور بھارت کے خلاف سیریز بھی ہار چکی تھی اور پھر جب انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا دوہزار پانچ میں تو پھر شوئے بکتر نے اپنی مقبولیت دوبارہ حاصل کی اور اس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس نے ایک نئی تکنیک کا استعمال کیا جو انگلیش بلے بازوں کے لیے ناقابلے کھیل ثابت ہوئی اس سیریز میں وہ ستر وکٹے لے کر سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر بھی بن گئے لیکن دوسری طرف انہیں ہر طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ان کی کارکردگی کا اعتراف انگلیش کپتان مائیکل وون نے بھی کیا انیس سو اٹھانوے میں بین الاقوامی کرکٹ میں رفتار کی بمائش کرنے والے الات متعارف کروائے گئے ان الات کو متعارف کروائے جانے کے بعد ایک سو اکاسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اب تک کی سب سے تیز ترین بال کا ریکارڈ بھی شوئے وکٹر کے پاس ہے ایک اور چیز تھی جس نے انہیں کرکٹ سے دور رکھا وہ تھی ان کی انجری ان کی مسلسل چھوٹے ان کے لیے بدکسمت ثابت ہوئی 2007 سے 2019 تک انہوں نے مختلف سیریز کھیلی لیکن انہیں انجری کا سامنا بھی کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ بحالی کی طرف نہ جا سکے لیکن وہ واپس آئے اور مختصر فارمیٹ 2010 میں شامل ہوئے انہیں 2010 کے آئی سی سی ٹوینٹری وارڈ کپ کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا تھا تاہم انجری کے باعث ان کی جگہ عمرگول کو شامل کیا گیا تھا شوئے بکتر نے اس وقت اچھی بالنگ کی جب محمد عاصف اور محمد آمیر سپارٹ فکسنگ سکینل کی وجہ سے موطل تھے وارڈ کپ وہ آخری محمد تھی جو اس نے 2011 میں کومک کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلی محمد کے دوران وہ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ وہ ٹورنمنٹ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے لیکن اس اعلان کی وجہ سے اسے وارڈ کپ کی قیمت چکانا پڑی وہ گروپ میچوں سے باہر ہو گئے تھے اور پوارڈر فائنل میں بھی شامل نہیں کیے گئے شوئے بکتر تجسیہ نگار بن کے وہ حال ہی میں اس وقت سلخیوں میں آئے جب انہوں نے شو چھوڑ دیا اور پی ٹی ویز نے انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ مہم کے دوران نشر کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ شوئے بکتر نے اپنے مداہوں کو کچھ انتہائی شاندار لمحات دیئے ہیں اور کرکٹ برادری پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے کرکٹ کے لیے ان کی رفتار اور لگن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا